آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کی مدت ملازمت میں مزید تین سال کے لیے توصیح کر دی گئی ہے آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا کی خدمات اور کامیابیوں کے بارے میں تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں جنرل کمر جاوید باجوا 29 نومبر 2016 کو جنرل ریٹائر راہیل شریف کے بعد آرمی چیف مقرر ہوئے آرمی شیف جنرل کمر جاوید باجوا نے 16 بلوچ رجمنٹ میں 14 اکتوبر 1980 میں کمیشن حاصل کیا فوجی خدمات کے اطراف انہیں نشان انتیاز سے نوازا گیا جنرل کمر جاوید باجوا نے فورسز کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج ٹارونٹو اور نیول پوسٹ یونیورسٹی آف کلیفورنیا سے گریجویشن کی جنرل کمر جاوید باجوا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلامباد سے بھی گریجویٹ ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے سکول آف انفنٹری کمانڈ اینڈ سٹاف کالیج کوئٹا اور نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں اپنی خدمات انجام دی انہوں نے بطور بریگیڈ میجر انفنٹری بریگیڈ اور چیف آف سٹاف راول پرنڈی کور بھی خدمات انجام دی جنرل کمر جاوید باجوا نے 16 بلوچ رجمنٹ اور نوردن ایریا میں انفنٹری ڈیویجن کی بھی کمانڈ کی کونڈوں میں پاکستانی دستے کو بھی جنرل کمر جاوید باجوا نے کمانڈ کیا بائی سکمر 2015 کو کمر جاوید باجوا کو بطور لیفٹینن جنرل انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن تینات کیا گیا جنرل کمر جاوید باجوا جی ایچ کیو میں سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ راہیل شریف کے پرنسپل سٹاف آفیسر بھی رہے فاتح کی قومی دھارویں شمولیہ جنرل کمر جاوید باجوا کی بطور آرمی چیف اہم کارنامہ ہے انہوں نے دیشت گرڈ نیٹ ورک کے قاتمے کے لیے آپریشن رد الفساد کیا اور افکان سرحد پر بار کی تعمیر اسلحے سے پاک معاشرے کے لیے اقدامات کیے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کے تین سال مثالی کامیابیاں اور ملک میں امنوی سہکام فاتح اگلوجستان میں ترقی علاقائی اور خطے کی صورتحال ملکی سیکیورٹی کی پالیسی میں اہم تبدیلیاں ہوئیں جنرل کمر جاوید باجوا نے آرمی چیف کا ہدا سمحالتے ہی ملک کے طول عرض میں آپریشن رد الفساد شروع کیا ملک بھر میں ہزاروں کومبنگ آپریشنز کیے گئے جس میں دہشت گردوں کو چن چن کر مارا گیا جنرل کمر جاوید باجوا نے افغانستان سے دہشت گردوں کی آمد اور افت روکنے کے لیے دو ہزار تین سو کلومیٹر طویل پاک افغان سہت پر بار لگانے کا عمل شروع کیا جس کے بڑے حصے پر کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ کلوں کی تعمیر بھی تیزی سے جاری ہے جنرل کمر جاوید باجوا نے قبائل کے خبر پختونخواہ میں انزمام میں اہم کردار ادا کیا جبکہ پاک فوج کے قربانوں سے فاتح کا امن بھی واپس لوٹایا سپہ سالات، نئی راکائی اور خطے کی صورتحال پر ملکی سیکیورٹی پالیسی میں اہم تبدیلیاں کی جنرل کمر جاوید باجوا نے وطن عزیز کے لیے فوجی سفارتکاری کی نئی مثال قائم کی اور امریکہ، روح، سعودی عرب سمیت اہم ممالک کے دوروں کے ذریعے پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے پیش کر کے بھرپور عالمی حمایت حاصل کی آرمی چیف نے سی پیک منصوبوں کی سیکیورٹی، بلوتستان میں امن و استحکام اور ترکیاتی منصوبوں کو خصوصی اہمیت دی جنرل کمر جاوید باجوا نے پلواما واقعے کے بعد بھارتی جاریت کا موتوڑ جواب دینے کے لیے اہم فیصلے کیے جنرل کمر جاوید باجوا نے فوجی جوانوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے متعدد بار لائن اف کنٹرول کا دورہ کیا اور موصر جنگی حکمت عملی سے 27 فروری کو دشمن کا غرور خاک میں ملا دیا